معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو مجبور ہے بھوکوں سے ہے فاکوں سے ہے پریشانیوں سے ہے عذیتوں میں مبتلا ہے تو قرآن نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں زندگی مشکل تکلیف عذیت سے گزارو سبر کرو گے تو جرمے لے گا اور جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس سروت ہے اختیار ہے منصب ہے عوضہ ہے اس کو کہا تو گھر کمرے میں بند ہو کے نہ رہے جا کے معاشرے میں دھونڈ کے غریبوں کی مدد کر جس کے پاس ہے اس کو رحم کا درس دیا جس کے پاس نہیں ہے اس کو سبر کا درس دیا اب مجھے بتاؤ معاشرہ اگر ایسا ہو جائے گا جس کو مشکل ہے تکلیف ہے وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے وہ کہے کہ میں اپنی سفید پوشی کو داغ نہیں لگنے دوں گا جیسے رضے گزارہ کر دوں گا اور جس کو اللہ نے سروت سے نوازا ہے وہ کہے کہ میں اپنے ماتحت اور اپنے دوستوں اپنے ہمسائیوں اپنے عزیزوں رشتہ داروں اپنے اطراف میں بسنے والوں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو تو مجھے بتائیے کہ کوئی معاشرے کے اندر پریشانی رہ سکتی ہے ایک گلی کے اندر دس گھر رہتے ہیں فرض کرو اس کے اندر دو یا تین گھر غریب ہوں گے چار پانچ گھر جو ہیں متوسط ہوں گے جو اپنا کماتے ہیں اور ضرورت کو پورا کرتے ہیں دو تین گھر جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں ایک گلی کے اندر دو گھر امیر دو گھر غریب چھے گھر متوسط متوسط بھی اگر کریں تو اچھی بات ہے اور اگر وہ گلی میں دو غریب آدمی جو ہیں ان کی مدد دو امیر کرنے ان کو اپنی فیملی کا حصہ مان لیں تو اس گلی کے مسائل ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے ان کی بیٹیوں کے رشتے ہی قبول کر لیں مسائل ختم ہوئے کہ نہ ہوئے اس طرح گلی گلی بستی بستی سبر کرنے والے سبر کر کے دیکھائیں سید نلی المتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا اس کے لئے کتنی موج ہے دنیا میں تو تکلیفیں صحیح دنیا میں تو عذیتیں صحیح لیکن آخرت میں اس کا صلاح کتنا ہے جو دنیا میں اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا جس سال میں بھی تک اللہ میں واہ واہ خوش ہوں تیرے پہ تو نے مجھے صحیح رکھا ہے اتنا بھی بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے سانسیں تو چل رہی ہیں مالک تیرا شکر ہے جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا اور اس کا معقوس کیا ہے جو اللہ کے دیئے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیئے تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیئے زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے بعض کاتھ کسی غریب سے پوچھتے ہیں سناؤ کیسے آل ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور بعض کاتھ کسی فیکٹری کے مالک سے پوچھتے ہیں کیا آل ہے وہ کہتے ہیں چلی رہا ہے آپ کو پتہ آج کل گزر ہو ہی رہی ہے اس کی گزر ہو رہی ہے جس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں وہ چہرے کے اوپر کئی طرح کی لکیریں لا کر کے کہتا ہے بس گزر ہو ہی رہی ہے کتنے لوگوں سے بہتر ہیں آپ جو نانے شبینہ کو بھی ترستے ہیں تو اللہ کے دیئے پہ راضی ہو جاؤ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ زندگی سوکھی گزرے گی نا راضی ہوگے تو پھر کیا کر لیں گے ہم اگر اللہ پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کر لیں گے پھر بھی تو ایسے گزرے گی تو بہتر نہیں راضی ہو کے گزرے راخت کا سودا ٹھیک ہو جائے تو ان کو کہا جو فسے ہیں جن کی گردنیں فسی رہی ہیں تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اور دوسروں کو کہا کہ یہ تمہاری بول ہے کہ ہم دیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا میرے حضور نے تین قسمیں کر کے کہا ما نقصا مالو عبد من صدقہ تین چیزوں پہ قسم کن میں سے ایک چیز یہ تھی فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال کم صدقے سے مال کم ہوتا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا کے سب سے غریب شخص ہوتے جنہوں نے سارا مال دے دیا حضرت عثمان غنی سب سے غریب ہوتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے غریب ہوتے جنہوں نے تیس ہزار غلام ازاد کیے زندگی میں تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور یہ بات حضور ویسے بھی فرما دیتے تو کافی تھا لیکن میرے حضور نے قسم کر کے کہا کہ میں رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مزامین پر غور و تعمل کی توفیق جب میں کہو مجھے قسم ہے اللہ کی مجھے قسم ہے قابعہ رب کی مجھے قسم ہے عرش عظیم کے مالک کی تو سکوت تاری ہو جائے گا کہ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو جس چیز پہ ایک قسم پہ قسم کی جاری ہے تو اس کے ماباد کے مضمون کو اسطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں تو جواب قسم کیا ہے قسم ہے شہر کی مکہ تل مکرمہ کی جس میں محبوب آپ بستے ہو قسم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی قسم ہے آپ کی ذات ستودہ صفات کی تین قسمیں کی کان کھڑے ہو گئے کہ اس کے آگے کیا کہا جانے والا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْدْ ہم نے انسان کو مشکتوں میں پیدا کیا مشکلوں میں رہتا ہوا بنایا ہے حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا ہے تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا ہے یہ فارمی چوزہ نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے بلکہ کشا کشے حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا ہے اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے جبر سہتا ہے اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارا کرتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہے گرتا ہے سملتا ہے آگے بڑھتا ہے اس میں تحرق ہے اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے سلاحیت ہے تو راستہ مشکل دیکھ کر کے اس کو اور طوانائی ملتی ہے طاقت ملتی ہے اور قسم تین کی قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا مکہ تل مکرمہ کی سخت جان زندگی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتے ہوئے پتنوں پر لٹھایا جانا حضرت یسر کا شہید کیا جانا یہ حالات کی تلخیاں ہیں تو مکہ قسم کی اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے مشکلات سے بھری پڑی ہے قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام کی جدہ امجد کی اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی تیرے وجود محسود کی مکہ کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک سلکتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا عذیتیں صحیح مصیبتیں صحیح مقاومتیں مخالفتیں نکتہ چینی کی آنڈیاں ناموافق حالات کے جکڑ دکھ پریشانیاں برستے پتھر جھیلے تکلیفیں گوارہ کی گڑے کھودے گئے کانٹے بچھائے گئے اوجریاں ڈالی گئیں عذیتیں کھڑی کی گئیں لیکن استقامت کا کوہ گرہ بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تین قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آجائے مشکت سے گزرنا پڑے تو کہیں گھبرانا جانا دیکھو مکہ تل مکرمہ کی سرزمی دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکتیں دیکھ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ لو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْدِ ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے حالات کے جبر سہتا ہوا پیدا کیا ہے تکلیفوں سے گزرتا ہوا پیدا کیا ہے تو اگر حالات مشکل آ جائیں تکلیفیں زیادہ ہو جائیں تو اس سے گھبرانے کی بجائے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج ہم آسودہ سے آسودہ زندگی چاہتے ہیں حالات کے جبر سے ٹکرانا پسند نہیں کرتے اور مشکلوں کو سہنا گوارا نہیں کرتے جبکہ حالات سے راستہ وہی تلاش کرتے ہیں جو حالات کی کشاکش سے ٹکرانا جانتے ہیں دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں انہوں نے زندگی کا حسن کشید کیا ہے اور جو تن آسان ہو گئے ہیں انہوں نے زندگی برباد کر دی آج امت مسلمہ کا یہی حال ہوا تاکہ وہ تن آسان ہو گئے اور تن آسانی نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا زندگی میں تحرک زندگی میں جد و جہد کشاکش حیات یہی زندگی کا جمال ہے تن مردہ سے بیزار ہے حق تن مردہ سے بیزار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو یہ تین قسمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے رنگ اور تیور کیا ہونے چاہیے اور زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں کوئی رشتہ اس لیے نہیں پوچھنے آتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور باپ مزدوری کر کر کے بمشکل گھر کا چولہ گرم رکھتا ہے اور بیٹیاں ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہے تو وہ باپ کتنا پھسا ہوئے اس کی گردن کتنی جکڑی ہوئی ہے اور اگر کسی کے پاس رقم ہو اس کی ضروریات سے زیادہ اور وہ اس کا رشتہ دار بھی لگتا ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں اس کو کیلکولیٹر لے کے حساب کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھانجا ہے یہ میرا بھتیجا ہے یہ میرے چچا کا بیٹا ہے یہ میری پھپی کا بیٹا ہے یہ پھسا ہے اس کی بیٹیاں جوان ہیں کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے وہ مشکل گھر کے اندر کھانا پورا ہوتا ہے اور بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑی ہو رہی ہیں اور اس کے پاس دولت کے امبار ہیں اور یہ سوچے گا اللہ فرماتا ہے یہاں بغیر سوچنے کے چھلانگ لگانی پڑے گی یہاں نفر نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا یہاں کسات بزاری کا نہیں سوچنا پڑے گا فَلَقْتَحَمَلْعَقَبَةَ یہ بغیر سوچے سمجھے کودہ کیوں نہیں ہے یہ مشکل گھاٹی چڑھا جوں نہیں ہے وَمَا أَدْرَاكَمَلْعَقَبَةَ یہ جانتا ہے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے فَقْقُّ رَقَبَةَ کسی فسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے کسی مشکل میں فسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے تو اب یہ سوچے گا کہ ابھی تو میں نے فلان پلات بھی خریدنا ہے ابھی یہ بھی کرنا ایک فیکٹری نہیں لگانی ہے میں نے میں نے تو اس کے لئے رقم جمع کر کیا یہ ضربے تک سیمیں دے گا کہا اگر اسلام کا نور سینے میں اترا ہوا ہے تو اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ لے گا جب اور وہ جانتا ہے یہ واقعی فسا ہوا ہے تو پھر اس گھاٹی میں چھلانگ لگاتے ہوئے وہ دائیں بھائی نہیں دیکھے گا وہ فوراں چڑھ دھوڑے گا اور فوراں فیصلہ کرے گا تاکہ دکھی کو مصیبت سے نکال سکے فَقُّ رَقَبَةَ کسی فسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے کسی مشکل میں فسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے او اتعامن فی یومن زی مس غبہ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے لاکڈون لگ گیا لوگ ترس گئے فاقے آ گئے گھر میں بہت پڑا ہوا ہے تو یہ سوچا جائے گا کہ میں نے تو تین سال کے لئے رکھا ہے اور یہ بندہ ریڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے اگر میں اس کو دے دیا تو تین سال کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا یہ بات سوچنے کی نہیں تھی کہ تین سال بعد میرے پاس کیا ہوگا قرآن کا جو اسلوب ہے قرآن جو ہمیں زندگی سے کہاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سوچنا نہیں تمہیں عقل سے سوچ کے کام لینا یہ بہت مرحلے ہیں کہیں عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے اقبال نے کہا تھا بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغِ عقل بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغِ عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے یہ اپنا نفع نقصان اپنی ضربیں تقسیمیں نہیں کرنی ہوتی کہ میں نے تو تین سال کا بجٹ رکھا ہے اور ہم سایہ فاقوں سے مر رہا ہے اور بندہ کہے سال کے میرے تو پورے ہیں وہ یوں جمع تقسیم کرتا رہے یہ مشکل گھاٹی ہے تو کہا اس کو یہ مشکل گھاٹی چڑھنا ہوگا جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے کسی پھسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے کسی قریبی یتیم کی مدد کرنا ہے یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا ہے یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کے نا قریبی یتیم تو کیا اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو دور کا یتیم اس کی مدد نہیں کرنی نہیں بلکہ علماء تفسیر نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ بندہ دور پار کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی تصویریں بھی کھچوا لیتا ہے دوریں موجود میں اور داد بھی لے لیتا ہے اور سخی بن کے سامنے آ جاتا ہے لیکن یتیم خاندان کے اندر ہو تو ان کی مدد کر کے بندہ نمائش نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے بتیجے بھانجے کے ساتھ یہ کیا ہے جو بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے یہاں جو لفظ بیان فرمائے یتیمن زا مقربہ قریبی یتیم کی مدد کرنا او مسکیناں زا متربہ یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا کچھ لوگ انہیں پتا ہے ہماری ہمسائیگی کے اندر ان کے ہاں نانے شبینہ بھی نہیں ہے تو وہاں جو ہے وہ مہینے میں پانچ روپیہ دیں گے اور پانچ روپیہ دیں گے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ان کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا تھا مختلف لوگوں کو تو آپ کروڑ روپے بانٹ رہے ہو اور آپ کی فیکٹری میں جو ملازمت کر رہے ہیں آپ ان میں کتنوں کو جانتے ہو کہ مشکل سے اس پندرہ ہزار روپے سے اس کا گھر چلتا ہے اور اس کی بہنیں جوان ہیں اور یہ بچارہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو تم باہر جو کروڑوں روپے دے رہے ہو تو بہتر نہیں تھا کہ اپنے اس مزدور کی تم مدد کر دیتے اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مزامین پر غور و تعمل کی توفیق کچھ لوگ شر کا ممبہ ہوتے ہیں ضرر رسان ہوتے ہیں جو لگائی بجائی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں پیٹ کے پیچھے بات کرتے ہیں سامنے بات کرتے ہیں گناہوں کی عیبوں کی ٹو میں رہتے ہیں ہر وقت جاسوسی کرتے ہیں لوگوں کے اندرون خانہ تک جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور امور کو پھر مجالس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں آپ تو یہ سوشل میڈیا آ گیا لوگوں کے گھروں کی چیزیں لے کر کے لوگ وہاں ڈال کے بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو نے اس معاشرتی معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا تو کتنے سخت لفظوں کے ساتھ ویل خرابی لَكُلِّهُمَ ذَتِلْ لُمَذَا سامنے اب جو ہی کرنے والے لوگوں کی آراز سے کھیلنے والے لوگوں کی عزتوں سے کھلوار کرنے والے تانہ زنی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کو ٹٹولنے والے اور جو ہے وہ لوگوں کی تظلیل کرنے والے ان لوگوں کے لئے خرابی ہے اور اس کے ساتھ جوڑ کے ایک دوسرے چیز بین فرمائی اور وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں جمع کے ساتھ اددہ کا لفظ استعمال ہوا خالی جمع یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت جمع کر رکھتا ہے سیونگ کرتا ہے تھوڑی بہت چلو کسی مشکل وقت کام آ جائے بیٹیوں کی شادی بیٹوں کی شادیاں گھر بنانے یہ وہ ماجرے یہ شریعت میں نام حرمود نہیں ہے اگر مال جمع کرنا برا ہوتا تو پھر زکاة ہی نہ ہوتی زکاة اسی لیے ہے کہ مال سال بار جمع رہا ہے تو اس پر زکاة ہوئے تو خالی جمع قابل مزمت نہیں ہے اگر اس کی زکاة دی جائے اور اس مال کے فتنے میں مبتلا نہیں بندہ ہوتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اددہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مال کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے اور اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا ہے بار بار اس لیے گن گن کے رکھ رہا ہے اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے اور اس مال کی زکاة بھی نہیں دیتا اس مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور اس کو مال کو جمع کرتا اور اس کی زندگی کا مطمئن ادھر یہ ہو کہ پیسے کمانے ہیں حصور فرمائے ابن آدم کہتا ہے مالی 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 میرا مال میرا مال میرا مال فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا کھایا اور ضائع کر دیا فرمایا باقی اس کا نہیں ہے اس کے وارثوں کا ہے وہ تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے تیری گھڑی اتار لیں گے تو خاتون ہے تو تیرا زیور اتار لیں گے بیٹیاں تبرک کے طور پر یہ ماں کے نشانی رکھ لیں گے بیٹا تبرک کے طور پر قیمتی گھڑی رکھ لے گا لیکن تیرے ان کپڑوں کو اتارتے ہوئے انہیں ڈر لگے گا تجھے غسل دیتے ہوئے ڈر لگتے گا میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بڑھے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جاندی واری ڈرونہ بڑھے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے جو کتھیں نہیں تیرے کر دے حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی بولے مکان بنا رہا ہے حساب تو دے گا بسیں گے اور حساب میں تو وہاں پسا ہوا ہوگا موجیں اور کر رہے ہوں اپنی اولاد کا اپنے متعلقین کا یہ ذہن بناو کہ یہ مال رولر یہ ضرورت ہے ہماری مقصد نہیں ہے جب مقصد بن جاتا ہے تو تباہی ہے مقصد نہ بننے دیں وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کو لا فانی بنا دیتا ہے ان کو دائمی کر دے گا ان کا کچھ نہیں بگاڑ زگے گا پیسہ قاضی الحاجات ہے ہر دکھ اور درد کا مداوہ ہے آپ جواب سنیے قرآن مجید کے اس لفظ میں اتنا زور ہے گویا جس طرح کوڑا برس رہا ہے قرآن ایسا ہرگز نہیں ہم اس کو پکڑ کے ہوتامہ میں ڈال دیں گے پھر خود فرمایا یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے چاٹ جائے گی جو دل کھا جائے گی فرمایا کہ اس آگ کے اندر ڈال کر کے ان کو راستے بند کر دیے جائیں گے ایسا آگ کا تندور ہوگا کہ نکلیں نہیں پائیں گے وہاں مضبوط ستون ہوں گے آگ کے جن کے ساتھ یہ بندے ہوئے ہوں گے اور یہ جو لوگ ہیں جو لگائی بجھائی کرتے ہیں لوگوں کی آراز سے کھیلتے ہیں آبرووں سے کھیلتے ہیں جو غیبت کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں اور نفرتوں کو دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ وہاں ستون ہوں گے جن ستونوں کے ساتھ یہ زنجیروں کے ساتھ بندے ہوئے ہوں گے اور وہاں سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نکلیں نہیں پائیں گے اور اس آگ میں جلتے رہیں گے اللہ ہمیں رحمت اللہ العالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات اتاک کرے اور ایسے آمال بجالانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جانفضہ بنے آج اگر کوئی سسٹم کمزور ہے حکومتیں کمزور ہیں ادارے کمزور ہیں وہ کمی بیشی کرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو اپنی گریفت میں نہیں لاسکتے یا جو اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں اور اس جرم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے نیچے کے لوگوں کو وہ پکڑ دی سکتے کیونکہ وہ خود مجرم ہیں تو اگر نظام میں سکم کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے اللہ رشاہت فرماتا ہے اللہ یزن اولائک انہم مبعوسون وہ یہاں تو لوگوں کو دجل دے بیٹھے لوگوں کو فریب دے دیا دھوکہ دے دیا کسی کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور کام صحیح نہیں کیا لیکن اچھا بن گے کسی کے سامنے پیش ہو گئے یہاں تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں ایک ایسا دن بھی ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے لیو من عظیم وہ بہت بڑا دن ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا خوف وحشت عبدان پتاری ہوگی اور اتنا گرم کہ آج سورج کا رخ الٹا ہے پھر رخ سیدھا ہو جائے گا اب سورج بہت بلندی پہ ہے پھر سوا میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اب زمین میں قوت جازبہ ہے گرمی کو جذب کرتی ہے پھر زمین تانبے کی ہو جائے گا اللہ اکبر وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم اللہ کی عظمت و چلالت کے اظہار کا دن ہوگا لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ سات اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا فرمایا ان میں سے نمبر امام عادل عادل حکمران جو انصاف کے تقاضوں کو بہر صورت پورا کرتا ہے اگرچہ قریب بھی ہی کیوں نہ ہو دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے آج تو میرے جوان کی جوانی سوشل میڈیا پہ گزر رہی ہے آج میرے جوان کی جوانی تو گلیوں چوکوں اور بازاروں میں گزر رہی ہے تیسرا شخص وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو مسجد کی صفائی کر رہے ہیں وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہے ہیں مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہے ہیں مسجد کے کاموں میں لگا ہوئے اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو یہ بندہ مومن ہے یہ مسلمان بندہ ہے تو فرمایا چوتھا شخص وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور صاحب منصب بھی تھی صاحب جمال بھی تھی اور قدموں میں حسن بچنے کے لیے خود بیتاب ہوا اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا انی خاف اللہ تیری بات کیسے مانو رب سے ڈر لگتا ہے تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا فرما دی پھر ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے اور آپس میں اگر ان کی دوری ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے رضاِ الٰہی ان کا مقصود تھا ان کی دوستی کا سبب اللہ کی رضا تھا چھٹا شخص برشاد فرمایا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَهَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُن فِكُوْ يَمِينُهُ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی اللہ اکبر ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو اور ساتھوں شخص وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اکیلہ بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ آتا ہو اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات اتا کرے اور ایسے عامال بجالانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جانفیزہ بنے کم آیا ہوں نہ میں بھج مسید تی وڑے آر نہ تسبا حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے تھے اور آقا کریم وہ مال غرابہ میں یوتامہ میں مساکین آراملہ بے وگان ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم دے رہے تھے حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو اور حضور علیہ السلام کے کام اور قاز کو اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری حضور علیہ السلام کی دل جوئی حضور علیہ السلام کی رفاقت کا حق اور وفاشیاری کا جو انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دل جوئی کی ہے عیسار کیا ہے حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندوں پہ لیا اور آقا کریم علیہ السلام کی دل جوئی کی حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے اور پھر حضور علیہ السلام کے قلبِ اتھر میں حضرتِ خدیجہ تل قبرہ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرتِ خدیجہ تل قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کیونکہ حضور کسرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے کبھی حضور جانور زبع کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرتِ خدیجہ تل قبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سہیلیوں کے گھروں میں پھیجتے تاکہ ان کی روپ و آسودگی ملے ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے اور حضور جب ان کی تعریف کرتے ان کی سنا کرتے تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے گھوڑاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے چھے اولادیں عطا کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے باقی حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدل گئے تھے تو اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے تو حضرت سجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی دھارس بندائی اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا مکہ کی متمول خاتون تھی مالدار خاتون تھی حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب میرا نہیں آپ کا ہوا آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں تو یہ تھی حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے تن ربدہ سچا خجرہ اے تکڑے آباد بہارا سچا خجرہ اے تکڑے آباد بہارا سچا خرچ کر سکتے ہیں جو سچا خرچ کر سکتے ہیں موسیقی